سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا ٹرائلی واقعات میں ملزمان ملوث نہیں انہیں بھری کیا جا سکے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے تین اگست کے حکم کے جواب میں سپریم کورٹ تحریری جواب جمع کروایا وفاقی حکومت کے مطابق ملزمان کے ٹرائل سپریم کورٹ کی گاروائی کے نتائج سے مشروع رہیں گے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جواب کروا دیا نامی واقعات میں ملوث سیولینز کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا تحریری جواب کے مطابق ملزمان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹرائل کیے جائیں ٹرائل سے نتیجہ آخذ کیا جائے تاکہ جو ملزمان ملوث نہیں انہیں بھری کیا جا سکے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے تین اگست کے حکم کے جواب میں سپریم کورٹ تحریری جواب جمع کروایا تفسیرات کیا ہیں آگاہ کریں گی شبیہ نقوی مارسد موجود ہیں شبیہ آگاہ کیجئے گا سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست کے حوالے سے کیا تفسیلات ہیں جی بسکل ذرائع کے مطابق جو ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تحریری جواب جمع کروا دیا ہے اور ذرائع کا یہ بھی کرنا ہے کہ نو مری واقعات میں ملوث جو سیویلینز کا ٹرائل شروع ہو چکے وفاقی حکومت میں اس حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا اور تحریری جواب کے مطابق جو ہے ملزمان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹرائل کیا جائیں اور ٹرائل سے نتیجہ خصیح جائے جو ملزمان ملوث نہیں انہیں بری کیا جا سکے اس کے ساتھ یہ بھی جرائے گا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے تین اگست کے حکم کے جواب میں جو ہے تحریری جواب جمع کروا ہے اور وفاقی حکومت کے مطابق ملزمان کے ٹرائل سپریم کورٹ کی کاروائی کے نتائج سے مشروط رہیں گے